بیالیس ٹریڈ ڈینینز کے حیدر آباد تاجر اتحاد قائم اجلاس صدر محمود راجفت کی زیر صدارات منعقد ہوا جس میں کسی بھی بارتی جاریت میں پاک افاچ کے ساتھ کھڑے رہنے گھٹکا مہمپوری کی لانت سے چھٹکارے اور شہر میں امن اومان کے حوالے سے قرار دادے منظور کی گئیں اجلاس میں ساپ کا دوار میں پولیس کارکردگی کو سہراتے ہوئے موجود احلات میں قائم امن اور منشاعت کے خاتمے کے لیے پولیس کی ہر ممکن تعاون کی یقین دھیانی کرائی گئی اس حوالے سے رہنماؤں نے بتایا کہ آج کے ایجنٹے کے تین چار پوائنٹ تھے سب سے پہلے ملکی حالات اس کے بعد ہیدر آباد کے حالات اور اس کے بعد منشیار آج تمام ریزولیشنز پاس ہوئی ہیں اور ہیدر آباد تاجر اتحاد آئندہ چند دنوں کے اندر ایک تاجر برادری کا کنوکیشن بھلا رہا ہے جس کے اندر دو سے تین ہزار انشاءاللہ لوگ شامل ہوں گے ہمارے آئندہ آنے والی نسل اس شہر کو ایک سابسطرہ شہر پائیں اس شہر میں ان کو تعلیم اچھی ملے اس شہر میں ان کو خوراک اچھی ملے اس شہر میں ان کو امن ملے یہ میرے دل کی خواہش ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اس میں کمیابی دے گا آپ لوگوں کے ساتھ کے ساتھ یہ اجلاس بلانے کا مقصد صرف اور صرف پاک فوج اور آئی ایس آئی کو سپورٹ کرنا اور یہ قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا تھا اور ہیدر آباد کی تاجر برادری دل اور جان سے مال سے پاک فوج اور آئی ایس آئی کے ساتھ ہے جتنی ہماری لائن آرڈر فورسز ہیں چاہے وہ پولیس ہے چاہے رینجر سے ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ملک کے لیے سب ایک پیش پر ہیں اور انشاءاللہ تاجر برادری بھی ان کے ساتھ ہیں اس چینل کے ذریعے میں سٹی چینل کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں تاجر برادری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور تاجر برادری کا جو بھی موقف ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایس ایس پی ادر آباد سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ون ویلنگ واپس شروع ہو گئی ہے تو خدارہ ان بچوں کی زندگیوں کے لیے تمام اسے جو اس کو پابند کیا جائے کہ وہ یہ جو چھوٹے بچے موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں اور جو خاص طور سے جمعے کے دن تو اس پہ تھوڑا سا خدارہ تک دیکھیں تو یہ سب کی ماں باپ سب دعائیں آپ کو دیں گے پاکستان زندہ باپ اجلاس میں آل حیدر آباد صراف اینڈ جولیرز کے صدر فرید چندریگر ریشم بزار کے جنرل سیکیٹری آصف میمن لوہر مارکٹ کے صدر رفیق قادری سیت مند فورم کے آزم چوہان شاہی بزار کے صدر مقبول احمد الرحیم اور گل سینٹر کے صدور محمد راشد محمد تارک چاندنی تارچند لطیف آباد موبائل مارکٹ کے صدور امین مہمن آصف عباسی خورم شاہ آل پاکستان سیول سیسائٹی کے صدر قیوم نسرت آل حیدر آباد شادی حالز آنر ایسوسییشن کے مرزا مسود بیک شاکیل خانزادہ اور عبدالعزیز سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ علیہ مشیق سیٹی نیوز شاہدر آباد